اسلام علیکم ویلکم ٹو آسک اینڈ ہاظر چینل آئی ایم ریزن اکوی آج ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں اس میں میں ایکسل کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ورٹیکل فارم کے اندر ڈیٹا ہے تو اس کو ہوریزنٹل فارم کے اندر کس طرح سے کیا جائے گا اور اگر ہوریزنٹل فارم کے اندر ڈیٹا ہے تو اس کو ورٹیکل فارم کے اندر کس طرح سے کیا جائے گا تو آئیے چلتے ہیں ایکسل کی طرف یہ میں نے ایکسل کھولا اور یہاں پہ میں کچھ ڈیٹا لکھ لیتا ہوں ون ٹو اور اسی کاؤنٹنگ کو کنٹینیو کرتے ہیں ہم ڈرائگ اینڈ ڈراب کر کے یہ میں نے ڈیٹا لکھ لیا ہے اس کو سینٹر کر لیتے ہیں اب اس کو مجھے ہوریزنٹل فارم یعنی کہ رو کے اندر لے کر آنا ہے تو میں کس طرح سے لاؤں گا کہ سب سے پہلے اس کو سیلیکٹ کر لوں گا سیلیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول سی کروں گا کنٹرول سی کرنے کے بعد جہاں پہ مجھے پیسٹ کرنا ہے وہاں جا کے آلٹر ای ای ایس پریس کروں گا جیسے ہی آلٹر ای ایس پریس کروں گا یہ دیکھئے نیا ڈائلوگ باکس کھل جائے گا اور ادھر ایک آپشن دیا ہوا ہے یہ ٹرانسپوز اس پہ کلک کر دیں کلک کرنے کے بعد اس کو جیسے ہی اوکے کریں گے آپ کا ڈیٹا ورٹیکل فارم سے ہوریزنٹل فارم کی طرف آ جائے گا اسی طرح سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہوریزنٹل ڈیٹا ہے اس کو آپ ورٹیکل فارم میں لینا چاہتے ہیں تو اس کو سیم پروسیز ہے اس کو سیلیکٹ کر لیں سیلیکٹ کر کے کنٹرول سی پریس کریں کنٹرول سی پریس کر کے جہاں پہ بھی آپ پیسٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں کرسر رکھیں اور آلٹر کے ساتھ اس پریس کریں دوبارہ وہی ڈائلوگ باکس کھل جائے گا اور ادھر سے آپ یہ جو ٹرانسپوز ہے اس پہ کلک کر دیں اور اوکے کر دیں یہ آپ کا ڈیٹا ورٹیکل فارم کے اندر آ جائے گا یہ ایک چھوٹی سی ٹریک ہے جو آپ کو بہت ہیلپ فل ہوگی اگر آپ کوئی شیٹ بنا رہے ہیں یا آپ کو ڈیٹا ورٹیکل سے ہوریزنٹل فارم میں کرنا ہے تو ہاپ فولی یہ ٹریک آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ٹریک پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ویڈیو دیکھنے اور سننے کا شکریہ موسیقی موسیقی